ریشتے کر رہی ہے اس کو بہت ہی بکھار رہی ہے بہت ہی تیج اس کا ماتح بہت گرم ہو رہا ہے آج بہت گرم ہو رہا ہے اور اس کو خاس ہی بھی ہو رہی ہے ہم سیکھاں تین کلومیٹر دور سے ہم یہ خاس لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سبی کو میرا پیار بہنموستے کیسے آپ سبی امید کروں گا کہ آپ سب لگ بہت ہی بڑی آ ہوں گے اور آج کا موسم دیکھیں بھائی پہاڑوں میں اور آسمان پورا موسم خراب ہو گیا ہے بارش لگنی کے کگار میں ہے تو دوستو آج میڈم جی کی پھر سے بہت خطرنا طبیعت خراب بہت تیج بکھار اور گلے میں پین ہو رہا ہے تبھی صبح صبح دادی جی یہاں پر بنا رہی ہے پالک کی سبی صبح اڑتے ہیں آدھا کام تھا میں نے پورا کر دیا تھا کچن کے سپائی آگ دلا دیا تھا پانی گرم بردن سب دھوچے تھے میں نے سب دادی جی ابھی بنا رہی ہے پالک کی سبی تو ابھی میڈم جی تو یہاں پر سوئی ہوئے اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے پتہ نہیں یار کیا ہوگی اس کو دیکھو ابھی تک تھوڑا ریشت کر رہی ہے اور یہ دیکھو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے یہ پیری اور چیری دونوں یہاں پر سوئی ہیں اس کے ساتھ یہ گود ماننگ پیری چیری اور یہ دیکھو اس کو بہت بکھا رہی ہے بہت زیادہ تیج اس کا ماتہ بہت گرم ہو رہا ہے ہاتھ بہت گرم ہو رہا ہے اور کس کو کھاسی بھی ہو رہی نا زیادہ ہوا پین پین ہو رہا سرین میں سردہ دھو رہا ہے گلہ کھانا ہو رہا ہے سلو کوئی نہیں شہی ہو جائے دوائی بھی تو نہیں کھانا تمہیں نا یہاں لے ٹائم میں دوائی بھی اللہ وڈنی ہے دوستہ میری تکلیر خراب ہو رہی ہے راہ وڈا دادی لگے ہیں کھانا بنانے پر ہمارے بڑے پاپا گوڈ مورننگ بڑے پاپا جیسے یہ ہے نا اس میں یہ دفایا اب یہ آرہا ہے اس میں نمبر نہیں آرہا اچھا کچھ ڈلیٹ تو نہیں ہو گیا سامنے آپ کو بچھو اور جرک کے پاہندے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کا سیزن بھی اب آرہا ہے ہری سبجی بنانے کا مخارہ آیا ہے کھانا پانے میں کھانا پانے میں کھانا دو رہا ہے کھانا دو رہا ہے éso مدکر ہو بولا تو ساتھ بے بہری دیرا کرنا نہیں مانتا ہے دیکن آوش کو بھو 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 بھار آگیا ہے آہ picked my mother ڈالہ کی صاعف بے ٹھڑتا ہوں چند میں مضدا کرتا ہوں تو وہ بھی желحد دھونے لگتا ہے پھر بھوidad آ گیا ا selling بہری بی کھار پنچوں چایا ہے ڈھارو پور 128 ہستنے کو بہتبا کر دیا اس پر دیا میں تو دوستو آج ہم اپنی پہاڑی بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے پہاڑی آدھیکتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو اس کے لئے ماں بھی چاہیں گے پھر بھی ہم کوشش کریں گے پلیز ہمارے پہاڑی بھاشا کی مزاگمت ہمارے ماں کا الگ ٹائپ کا لائنگوز ہے اور اچھا لگے تو پلیز سپورٹ کرنا تو اممہ آج پہاڑی میں کچھ بولیں گے اممہ بولیے پہاڑ میں کیوں گاڑ میں کیا گا violin گاہ دنگیاں ماد Chuجب گاہ دلو تو دوستو ہمارے ماں کی پہاڑی بھاسایا گاہ otro какое آج بھام کرنے کے پہاڑا بھی اندمرہ رہے ہیں گاہ دیا میں آپ کے پہاڑے بھاسایاں تو دوستو ہمارے ماں کی پہاڑی بھاساعة layout پہاڑوں میں ماں ה AchИ competitors تو ہم لوگ پہاڑ میں بولتے رہیں گے مطلب اہم اہم پہاڑی باشا ہم بولان ٹھیک چھے تو یہ حوال باشا ہوں مطلب تو جیسے کہ ابھی ہمار آم بنونا کھانک کیونکہ میرے میڈم جی بہت خراب ہو رہا اور شاند ہی میرے ممی جی بھائر جا رہا مطلب پہاڑ میں کیوں دگڑیوں بہت دیابتے ہیں انہیں ماننو ہیں تو اہم سی بھی رہا مطلب پیریٹ سے چڑھنان اس لئے وہ کھانک نہ بنایا ہوں ابھی ہم لوگ جونکے پتے لے کے آئے ہیں اور میڈم جی پورا گینچے سے کارٹریس کو کھائیں گے کر گئے دھونو نے پریسان کر دیا میڈم جی کو یہاں پر دیکھو تو چہری اور پیری نے پورا پریسان کر دیا میڈم جی کو ایک تشکی تبید بھی خراب ہو گیا ایسے کھائیں گے رہن دے ہاں دیکھو ایسے کھا رہے ہوں ایسے کھا رہے ہوں ہلو گائیس آج میں کھیج سے گھانس لے کے آرہی ہوں اپنے گائے کے لئے ابھی بیائی نہیں ہے پت دینا پڑتا ہے بس ابھی رہوں لوگوں کے گھر میں آئی ہوں دیکھو میں گھر جاتی ہوں ہمارے گھر کا راستہ یہیں سے اوپر ہے یہاں دیکھو اور ساتھ ہی ہماری میڈم جی کا اتنے تیبت خراب ہوگی ابھی بڑے مشکل سے نیچے پائی ہے ہمارے گا کیا بیٹھے بیٹھے بھی صحیح نہیں رہتا تو اس کی حالت لیکن بہت خراب ہوگی بھوکار اور سردرد اور سردی اس کو بہت لگی بھی ہے تو آج کل گہوں کے بیچ بیچ میں یہاں پر دیکھو مٹر کے پاؤں دے بہت بڑے لگتے ہیں پھول بھی اوک چکا ہے دیکھو جوہ کے پاؤں دے بہت بڑے طریقے سے لگ رہے ہیں بالیا میاں پوری ترہ لگنے کے کگار میں ہے تو بھائی اس کو وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کو بتانے اچانک سے وومیٹنگ ہو گیا پھر سے کیا بھائی ہے کیا بھائی ہے کیا بھائی ہے بھائی ہے اس کی طبیت خراب ہوگی اس کو بھائی ہے اس کا حال سمسار پوچھنے آگیا بھائی وومیٹنگ کر رہی ہے کیا بھائی ہے میرا بیٹا میں گھاس گئے تھے گھائے کیلئے گھاس کٹ کے لائے ہوں کھیت میں گئے تھے کھیت سے آ رہا ہوں ابھی گھر جا کے وہ بھائی ہے ڈوٹی بنائیں گے سبزی بنائیں گے گھائے بھائی ہے کیا کام ہے ہمارا کام ہے بھائی ہے آج کل آپ کی طریقیت کیسی ہے ٹھیک ٹھیک ہوں آج کل کچھ میں نے پہلے ساعد آپ کا آپ کا آپریشن ہویا تھا کیا پروبلم ہویا تھا میرا بیماری اب کیا کرتے ہیں چھوڑی بہتے ہوئی اور آپ بھی کرتے رہتے ہیں پہار کی مہلائیں پہار کی مہلائیں اور تاو جی کہنا آج کل تاو جی تمہارا گھری میں ہے آج کل پہلے کچھ ایک سال پہلے ان کے مطلب چھت سے گرے ہیں پانٹ ٹوٹے ہیں ان کی بھی علاج ہوئے پھر بھی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں تھوڑا بھاو آج کل کام کرتے ہو بیٹا کیا کرو کام نہیں کرتے کھانے کے لئے تو کچھ کرنا ہی ہوا صحیح بات کام کر کے تو کام کر کے تو کھائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کام نہیں کریں گے تو بھوگ نہیں مریں گے صحیح بات نوکری اب نیوی اب گھر مکسان ہی کرنا ہوا نا صوٹا بچے ہیں کوئی سکول پڑے ہیں کوئی کچھ کریں جی جی کام نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے صحیح بات مر جائیں گے بیٹا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوا ٹھیک اتائی جی بھی اپنا دھیان بھنا ہاں بیٹا بھائی بھائی مہ تو بیاں میں رہو نا بند ہمہ مہمہ لے گیا ہے مانے خوٹ میں ڈیٹو ہی ٹھیک ایک ہو گیا ہاں بھائی اب یہ آج آو اب پتہ کریں گا تو بھائی ابھی نا یہ پورے گنفا میں جانے والا ہے مدھومکھی یہ دیکھو دیکھو آتانے کیا کرنا ہے تو بہر نے بھائی پورے اوہ آہ ہائی ساہب اکھار میرے سو پڑوں کا دیا مدھومکھین ساہام کے سامنے میں آپ دیکھیں گے بھائی موسم تو پہاڑوں میں تو پورا کا پورا موسم پورا کالا ہو گیا ہے بارش گرنے کا بہنگ کا ڈر لگ رہی ہے رہ گیا آج کل بہت گندہ ہو گیا ہے مورگیوں پا گاڑ رہے ہیں اس نے بہت پرشان کر دیا آج کل دادی جی ابھی جا رہی ہے ہرے سبزی لے کے ابھی رات کے لئے کھانا بنانے کے لئے تو روستہ ابھی سام کا سمائے ہو چکا ہے اور چاچا جی سے بھی ہو گیا ملا گھات تو چاچا جی کی پیٹھ میں بہت سارا ہرا گھاس اور بیگ ہے جس سے آپ کو یہ پڑا چل جائے گا چاچا جی ملدہ بہت زیادہ ہم سے کم تین کلومیٹر دوری سے ہم یہ گھاس لے کے آ رہے ہیں اس گھاس کو کیا بولتا چاچا اس کو بولتے ہیں کھرو ہماری بات سامائے کھرو گولتے ہیں اور ہندی میں کھرچو کھرچو اور یہ ہے بھائی ہم پشو کے لئے جیسے ہم سام کو کھاتے تو ویسے پشو کے لئے اور ہم سام کا کھانا بھوزن ان کے لئے بھی لے کے آ رہے ہیں اور یہ لگ بھار تین کلومیٹر کے دوری پہ یہ گھاس ہم لے کے آ رہے ہیں اور اچھا گھو مطلب پوری کھڑی چڑھائی ہوئی ہے ہاں بلکل کھڑی چڑھائی ہے اور کھانا پینے سب بڑیہ سواستوان سب بہت اچھا ہوا تو چاچا جی بھائی پوری کھڑی چڑھائی ملدہ ابھی کونچے جگہ گئے تھے آپ نام بتائیں گے گیلگاری گئے تھا گیلگاری یہاں سے دوستو کم سے کم چار کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی ہے چاچا جی کی محنط آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغناشا اس میں روٹی لے کے گئے تھے یہ بہت ہے اور بودن لے کے گئے تھے اور اتنا یہ چڑھائی ہے تو گھر میں کھانا نہیں کھائے گا وہیں لے کے گئے گئے دن میں بھوگ لگے گئے پھر کھاکی تو بھائی اتنے زیادہ دوری سے آئے تھے اور پورا ریشتے کر رہے ہیں سام ہوگے دوستو تو تھوڑی بار طبیعت خراب ہوگی ہے چلو ٹھیک ہو جائے گی دوائی کے لیے بھی منا کرنے اس کو تو کوئی نہیں کل ملتا آپ کو تب تک کے لیے جائے ہندے جائے بھارت جائے دے نتراخن اور پلیز لائک شیئر سسکرائب اور کمنڈ کر دینا بلوگ میں ٹھیک ہے